اعوذ باللہ نشیفان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نولی فیکٹری کے معزز دوستو اسلام علیکم ناظرین اکرام اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرغان حمید میں ارشاد فرمایا ہے کہ تمہارے جسموں میں بھی تمہارے لئے نشانیاں رکھی گئی ہیں ان نشانیوں کے پیش نظر آج سائنس دان اپنے جسم کے ہر ایک نظام کو سمجھنے کے بعد اس بات کو قبول کر چکے ہیں کہ انسان واقعتاً کائنات کی تمام مخلوقات پر فضیلت رکھتا ہے اور یہ انسان ہی سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی نیمتوں سے سرفراز ہوتا ہے دوستو اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ انہی نیمتوں میں سے ایک نیمت ہمارے جسم سے بہنے والا پسینہ بھی ہے اسے قدرت کا ایک انبول تحفہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کیونکہ اس بارے میں روایات میں آتا ہے کہ ایک دفعہ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ یا علی مجھے اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی نیمتوں سے نوازہ ہے لیکن بیماریاں میری جان نہیں چھوڑتی ہر وقت کسی نہ کسی بیماری میں مبدلہ رہتا ہوں جس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے انواع و اقسام کی نیمتوں سے نوازہ ہے جس سے تم لطف اندوز تو ہوتے ہو لیکن مختلف اقسام کی گزائیں کھانے سے جو بیماریاں لاحق ہوتی ہیں ان کا خاتمہ پسینہ نکلنے کے ساتھ وابستہ ہے اور پسینہ اسی صورت بہتا ہے جب کوئی شخص محنت مزدوری کرے یا اپنے ہاتھوں سے کوئی کام کرے جبکہ تمہیں دیکھ کر لگتا ہے کہ تم محنت مزدوری کی بجائے آرام طلب انسان ہو لہٰذا تم سے پسینہ خارج نہیں ہوتا پھر فرمایا جاؤ اور جا کر محنت کرو اور اپنا پسینہ بہنے دو بہت جلد اللہ تعالیٰ نے چاہا تو تم تمام بیماریوں سے چھٹکارہ حاصل کر لوگے خواتین حضرات اس روایہ سے معلوم ہوتا ہے کہ پسینہ بہنہ انسان کے لیے کس قدر ضروری ہے موجودہ دور کی جدید سائنس بھی مختلف تحقیقات کے بعد یہ بات ماننے پر مجبور ہو چکی ہے کہ انسان کے جسم کا نارمل درجہ حرارت سینٹیس ڈگری سینٹی گریڈ ہوتا ہے لیکن چونکہ جو غزہ ہم کھاتے ہیں وہ جسم کے اندر جا کر توانائی میں تبدیل ہوتی رہتی ہے اور اس سے جسم میں مسلسل گرمائش پیدا ہوتی ہے جس کی وجہ سے پسینہ آتا ہے اور پسینہ آنے سے جسم میں جو گرمائش پیدا ہوتی ہے وہ پرانے سے پرانے جوڑوں کے درد سر کے درد عام نزلہ زکام کے علاوہ دیگر جسمانی بیماریوں سے نجات دلانے کا سبب بنتی ہے جبکہ ایک اور تحقیق میں یہ بتایا گیا ہے کہ جب جسم میں درجہ حرارت کا عمل پیدا ہوتا ہے تو عام طور پر یہ گرمائش ارد گرد کی فضاء میں خارج ہو جاتی ہے لیکن اگر باہر کا درجہ حرارت 37 دگری سینڈی گریڈ یا اس سے زیادہ ہو تو پھر حرارت خود بخود خارج نہیں ہو سکتی چنانچہ جسم پسینہ بناتا ہے اور پسینے کے بخارات بننے کے عمل سے حرارت جسم سے خارج ہوتی رہتی ہے اور یوں جسم اپنا درجہ حرارت برقرار رکھ پاتا ہے یعنی پسینہ دراصل ہمارے لئے ائر کنڈیشننگ یونٹ ہے جو کہ قدرتی طور پر ہماری جلد کے اندر نصب کیا گیا ہے یہاں تک کہ شدید گرمی کے دنوں میں بھی جسم سے نکلنے والے پسینے کے بخارات سے جسم کو تھندک کا احساس رہتا ہے لہٰذا معلوم ہوا کہ اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ انسان اس کے ذریعے سے اپنی جسم کا درجہ حرارت کنٹرول رکھ پاتا ہے خود نظرات ایک مشہور اور قدیم یورانی ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ پسینہ ایک ایسی نعمت ہے جس سے میں ہر بیماری کا عراج کر سکتا ہوں کیونکہ ان کے مطابق بیماریوں کا سبب بننے والے جسم کے زہریلے مادے پسینے کی صورت میں ہی ضائع ہوتے ہیں اس کے علاوہ سامین گرمی پسینہ آنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے جسم کی چربی پگلتی ہے اور وزن میں کمی آتی ہے جو کہ کسی بھی بھاری برکم جسم رکھنے والے کے لیے نہائیت ہی مفید ہے جبکہ خواتین کے لیے پسینہ اس لحاظ سے بھی مفید ہے کہ اس کی وجہ سے خواتین کے مخصوص آیام میں درد کی کیفیت کم رہتی ہے اور یوں خواتین سکون محسوس کرتی ہیں کیونکہ ماہرین کے نزدیک یہ مخصوص آیام نہ صرف رحم کی صفائی کرنے میں معاون ہوتے ہیں بلکہ یہ ان کے جسموں سے فاسد مادے خارج کرنے کا بھی ایک قدرتی نظام مہیا کرتے ہیں لیکن اگر کسی وجہ سے یہ نظام بند ہو جائے یا اس میں خرابی ہو جائے تو جسم اندرونی فاسد مادوں کو خارج کرنے کے لیے دوسرے ذرائع کا سہارا لیتا ہے جس سے بعض دوسری مشکلات بھی جنم لے سکتی ہیں لیکن ایسی صورتحال میں پسینے کے ذریعے ہی یہ فاسد مادے خارج ہوتے رہتے ہیں مگر دوستو جدید سہولیات کے پیش نظر آج ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کو اس شخص کی طرح آسان بنا لیا ہے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنی بیماریوں کی شکایت کرنے لگا ہم آج اسی شخص کی نسبت کئی گناہ زیادہ آرام طلب زندگی کو پسند کرتے ہیں اور مختلف طریقوں سے پسینہ آنے کی وجوہات کو روکتے رہتے ہیں یعنی کہ پورا موسم گرمہ ہم ائر کنڈیشنز کے سامنے گزار دیتے ہیں تاکہ ہمیں گرمی کا احساس نہ ہو اس عمل سے ہم اپنے لیے قدرتی طور پر آرام اور راحت کا احتمام تو کر لیتے ہیں لیکن طبعی اعتبار سے ہم اپنے لیے نقصان کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ پسینہ نہ نکلنے کی صورت میں مسامات بند ہو جاتے ہیں اور فاسد مادے خارج نہیں ہو پاتے جس کی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے مطابق ہم بہت سی بیماریوں کو دعوت دیتے ہیں آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں محنت سے رزق کما کر کھانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں تمام بیماریوں سے نجات عطا فرمائے آمین سبح آمین اسی دعا کے ساتھ ہماری آج کی اس ویڈیو کا اختیام ہوتا ہے اس ویڈیو کو اپنے پیاروں کے ساتھ سوشل میڈیا پر زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا اور کمنٹس کے صورت میں اپنی رائے ہم تک ضرور پہنچاتے رہا کریں ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا دوستوں رسطہ داروں اور گردنواہ کے تمام لوگوں کا بہت خیار رکھیے گا اللہ حافظ